اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر چھے میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وہ قوموں کے حالات یاد دلا رہا ہے کہ اہل مکہ اپنے پیسے پر اپنے مال پر دولت پر عزت پر بڑا فخر کرتے تھے اللہ فرما رہا ہے پشلی قوموں کے حالات دیکھو ان کے پاس بھی مال و دولت تھا عزت تھی سب کچھ تھا لیکن جب انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی تو ہم نے باوجود سب کچھ دیا تھا ان پر بارشیں بھی ہوتی تھی اللہ کے رحمت خزانے بھی ان کو ملتے تھے لیکن جب نبیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر رزق کو تنگ کر دیا ان کے گناہوں کے سبب ان کے جنت میں داخلہ منع فرما دیا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی تو اہل مکہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے کوئی انام پالیں گے کوئی درجہ پالیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا قوم سمود قوم لود جتنی قومیں آئیں ان کے حالات پڑھ کر دیکھیں شعب علیہ السلام کی قوم ناب طول میں کمی کرتی تھی عذاب آیا قوم لود بدفیلی کرتی تھی ان پر عذاب آیا تو جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اوٹنی جو موجزے سے ظاہر ہوئی تھی اس کی ٹانگیں کاتی ان پر عذاب آیا نبیوں کی مخالفت سے نبیوں کو جھٹلانے سے کوئی انام نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کے غزب کو انسان دعوت دیتا ہے اہل مکہ کا یہاں پر ذکر آیا کہ کسی گھومن میں نہ رہے اگر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی خیر ان کے حصے میں آنے والی نہیں ہے جو نبی سے مو پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم کرم بن کر دیتا ہے یہ ساری بہارے نبیوں کی غلامی سے ملتی ہیں ان کی عدب سے ملتی ہیں عزت سے ملتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین